بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے خوش اخلاقی سے ملے بعد ازاں مولم نعیم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کیا آپ پاکستانی لوگ ہمارے خلاف جنگ کرنے افغانستان کیوں آتے ہو مولم صاحب میں نے مولم نعیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں ایک قیدی ہونے کے حیثیت سے آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کے سوال کے جواب میں جو کچھ کہوں گا وہ آپ لوگوں پر گران گزرے گا اور آپ لوگ خفہ ہو کر میرے ساتھ کوئی تعدیبی کاروائی کریں گے جس کا میں متحمل نہیں ہوں اس لئے میں معذرت چاہوں گا مولم نعیم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم دوستانہ ماحول میں بیٹے ہیں جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں بلا خوف کہہ دیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی آپ سے خفہ نہیں ہوگا جیل سربراہ مولوی متیو رحمان نے بھی مجھے حاصلہ دیتی ہوئے اردو زبان میں کہا بلا جی جک ان کو آئینہ دکھا دو میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا چنانچہ میں نے مولم نعیم کے سوال کا جواب دیتی ہوئے کہا مولم صاحب جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور آپ لوگوں نے روسی سامرات کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی تو اپنے افغان بائیوں کی مدد کیلئے سب سے پہلے ہم پاکستانی ہی پہنچے تھے جہاں پر آپ لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی دفاع کیلئے قربانیہ پیش کی تو ہم پاکستانی بھی قربانیہ دینے اور شہادتیں پیش کرنے میں آپ لوگوں سے پیچھے نہیں تھے یہاں تک پہنچ کر میں نے مولم نعیم سے پوچھا مولم صاحب یہاں تک میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی مولم نعیم نے میری بات کا جواب دیتی ہوئے کہا آپ نے بالکل سچ کہا ہے واقعاً پاکستانی قوم نے روس کے خلاف جہاد میں ہمارے ساتھ برپور تعاون کیا تھا اور ہمارے یہاں سے ہجرت کرنے والوں کو اپنے ملک میں جگہ دے کر اسلام دوستی کا ثبوت دیا تھا اور ہم پاکستانی قوم کے احسانات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے میں نے وہاں پر موجود شمال اعتحاد کے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مخترم حضرات جب افغان قوم نے عدیم المثال جرت و بہادری اور عظیم الشان جدوجہد کر کے اور لاکھوں فرزندان اسلام کی جانوں کے نظرانے پیش کر کے روسی افریت کو اپنے ملک سے نکال باہر کیا تو تب آپ کو چاہیے تھا کہ اس عظیم کامیابی کے سمرات حاصل کرتے ہوئے اس ملک کو امن کا گہوارہ اور ایک شریع اسلامی سلطنت میں تبدیل کر دے تھے مگر افسوس کہ آپ لوگوں نے شہیدوں کے خون سے بے وفائی کی اور کرسی اور حکومت کے لالچ میں آ کر بہم دست و گریبان ہو گئے اور حکومت حاصل کرنے کی اس رساکشی میں آپ لوگوں نے عام آدمی کا جینا تک حرام کر دیا کل تک جو لوگ مجاہد تھے وہ راہزن اور لٹیرے بن گئے جگہ جگہ پر پاٹک لگا دیئے گئے جہاں پر عوام سے جگہ ٹیکس وصول کیا جاتا اور ان کی عزتوں سے کیلہ جاتا غرض یہ کہ آپ لوگوں کی آپس کی جنگ کے دوران یہاں پر نہ کسی کی عزت محفوظ تھی اور نہ ہی مال جب آپ لوگوں کا ظلم ستم حد سے بڑھ گیا اور لوگوں کے صبر کا پائمانہ لبرز ہونے لگا تو ایسے میں ملہ عمر مجاہد اٹھے اور ظلم ستم کے خلاف ڈٹ گئے افغانستان کی ستائی ہوئی عوام ایسے ہی کسی نجات تہیندہ کے انتظار میں تھے چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ملہ عمر مجاہد کی تحریک طالبان جو ابتدا میں چند لوگوں پر مشتمل تھی عوامی حمایت سے ایک بہت بڑی مسئلہ تحریک بن گئی اور ہم لوگ بھی اس قمن و آشتی اور اسلامی نظام کی علمبردار تحریک میں آ کر شامل ہو گئے اور پھر چند ہی سالوں میں طالبان نے ستر فیصد افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا جہاں پر انہوں نے شرح اسلامی قوانی نافذ کیے جس سے عوام خوشحال ہو گئی اسلامی نظام کی برکت سے طالبان کے زیر کنٹرول پورا ملک امن کا گہوارہ بن گیا میری کری کری باتیں سن کر شمالی اتحاد کے ہدیداروں کی تیوریاں چھڑ گئیں اور وہ غصے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے اور عجیب غریب منتق جاڑنے لگے ان کی الٹی سیدھی اور بے تکی باتوں کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش بیٹھا رہا اور سچ بات تو یہ ہے کہ ان کی تیوریاں دے کر میں اندر ہی اندر سے ڈر رہا تھا کہ نہ جانے اب یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں آخر کار میری جان میں جان اس وقت آئی جب یہ وفد جیل سے رخصت ہوا وفد کے رخصت ہونے کے بعد مولی مطیو رحمان نے مجھے شاباش دیتی ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے پنشیری وفد کو کری کری سنا کر میرا دل خوش کر دیا ہے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے لجدہ گاؤں سے ایک دن ایک آدمی دس بارہ سالہ بچے کو لے کر کلینک میں میرے پاس آیا جس کے بازو پر کندے کے قریب کافی بڑا زخم تھا بچے کے ساتھ آنے والے شخص نے بچے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اس بچے کا باپ پاگل ہو گیا ہے اور اس نے اپنے پاگل پن کی وجہ سے دو ہفتے پہلے اس بچے کو کٹ لیا تھا جس کی وجہ سے یہ بچہ خوفزدہ ہو کر گھر سے نکل باغا دو تین دن بعد جب ہم نے بچے کو تلاش کیا تو اس کے بازو کا زخم جس جگہ اس کے باپ نے کٹا تھا کافی خراب ہو چکا تھا چنانچہ ہم بچے کو تخار شہر کے بڑے ہسپتال میں لے گئے جہاں پر ڈاکٹروں نے معاینہ کرنے کے بعد بتایا کہ بچے کا زخم خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس کا بازو کٹنا پڑے گا وگر نہ بچے کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کیونکہ زخم کا زہر بڑی تیزی سے آگے سرائیت کرتا جا رہا ہے علامہ عظیم ہم نے دو تین اور بڑے ڈاکٹروں کو بھی دھکایا ہے سب نے یہی کہا ہے کہ بچے کا بازو کٹے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمیں ہمارے گاؤں کے ایک رہائشی جو جیل میں پہردار ہے نے آپ کے بارے میں بتایا ہے اس لئے ہم بچے کو آپ کے پاس لائیں ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ بچے کا بازو بچانے کی شاید کوئی کوشش کر سکیں میں نے جب بچے کا بازو دیکھا تو واقعاً بچے کے بازو کا دو بٹھ تین رینج تک مکمل گل چکا تھا اور اندر سے ہڈی ظاہر ہو چکی تھی جس پر انفیکشن کے اثرات نظر آ رہے تھے میں نے انہیں تسلی دیتی ہوئے اللہ تعالیٰ کے بروسے سے کہا اگرچہ بچے کے زخم کی حالت واقعاً بہت خراب ہو چکی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ بچے کا بازو کٹنے سے بچ جائے بعد ازام میں نے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو بچے میرے پاس سن کرنے والی کوئی دوائی نہیں اور شہر جہ دوائی منگوانے تک آپ کا زخم بلکل ہی خراب ہو جائے گا اس لئے بغیر سن کیے آپ کے زخم کا آپریشن کرنا پڑے گا اور آپریشن کے دوران آپ اپنا بازو بلکل نہیں ہلائیں گے میری اس بات پر بچے نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ میرا بازو کٹنے سے بچا دیں میں بلکل بھی کوئی حرکت نہیں کروں گا اور مو سے بھی کوئی آواز نہیں نکالوں گا چنانچہ میں نے بچے کے بازو کا گلہ ہوا تمام گوشت اور ایک سنٹی میٹر تندرس جل گوشت سمیت کاٹ کر علیدہ کر دیا اور ہڈی کو بھی کرچ کر صاف کر دیا اس اپریشن میں تقریباً 20-25 منٹ لگے مگر اس دوران بچے نے کمال زبط کا مظہرہ کرتے ہوئے نہ بازو ہلایا اور نہ ہی مو سے رونے کی کوئی آواز نکالی مگر اتنا ضرور تھا کہ اپریشن کے دوران بچے کی آنکوں سے مسلسل ٹپ ٹپ کر کے آنسو گرتے رہے اپریشن کے بعد میں نے بچے کے بازو پر مرہم پٹھی کر دی اور کچھ کانے والی انٹی بائٹک دوائیاں میں نے اپنے پاس سے دے دی اور کچھ لکھ کر دے دی کہ تخار سے منگوا لیں اور پھر انہیں اس تاقید کے ساتھ کلنک سے رخصت کر دیا کہ روزانہ بلا ناغہ آ کر پٹھی ضرور تبدیل کروا لیا کریں اللہ کے خاص فضل کرم سے بچے کا بازو جسے تخار شہر کے ڈاکٹروں نے کاٹنے کا فیصلہ کیا تھا پانچ چھ ہفتوں کے دوران مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا اور زخم بھی بھر گیا میں نے اللہ پر توقع کر کے اور اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اس معصوم سے بچے کو معذوری سے بچانا بچے کے بازو کی آپریشن کا رسک لیا تھا اللہ تعالی نے میری دعا قبول فرمائی اور معصوم سے بچے کو معذوری سے بچا کر مکمل سے ہتھیا فرما دیا لجدہ جیل میں سخیداد نامی منشیات کا ایک سمگلر بھی قید تھا جو ہر وقت چرس کے نشے میں دوت رہتا تھا اس کی ملاقاتی اکثر اس کی ملاقات کے لئے آتے رہتے تھے اس طرح ایک دن صبح کے وقت سخیداد کے ملاقاتی آئے جنہیں جیل سربراہ نے اپنے دفتر میں بٹایا اور تھوڑی دیر بعد سخیداد کو بھی باہر بلا لیا گیا کچھ دیر بعد خلاف معمول جیل سربراہ مولی مطیو رحمان اپنے پہرداروں کو ساتھ لے کر سخیداد سمیت اس کے ملاقاتیوں کی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے میں حیران تھا کہ آج مولی صاحب مجھے مل کر کیوں نہیں گئے کیونکہ جیل سربراہ مولی مطیو رحمان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی جیل سے باہر جاتے تو مجھے مل کر اور اللہ حافظ کہہ کر جاتے تھے علاوہ عزی مولی مطیو رحمان کا اپنے تینوں پہرداروں اور سخیداد جیسے اہم حکومتی مجرم کو اپنے ساتھ ملاقاتیوں کی گاڑی میں لے جانا بھی حیران کن تھا میری یہ حیرانگی شام کے وقت اس وقت ختم ہوئی جب مولی مطیو رحمان اپنے پہرداروں سخیداد اور اس کے دو ملاقاتیوں سمیت انتہائی خستہ حالت میں واپس جیل میں آ گئے یہ سب لوگ جیل کے ہاتھے میں پہنچ کر جب وہ گاڑیوں سے اترے تو سب کے ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے ان سب کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا بعد ازاں انہیں اندر قیدیوں والے حصے میں منتقل کر دیا گیا جبکہ جیل کی ذمہ داری لجدہ گاؤں کے کمانڈر ملا عطا کے نائب عیوب خان کے سپورٹ کر دی گئی تھی جیل کا نیا سربرا یعنی سپریڈنڈ عیوب خان نہاید ہی شکل کلب قسم کا آدمی تھا اس نے کئی دن تک مولی متی اور رمان اور اس کے ساتھیوں کو بے رہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ اصلی مجرم سخیداد اور اس کے دو ملاقاتیوں کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا تھا چند دنوں کے بعد جب مولی متی اور رمان اور اس کے ساتھیوں پر سختی کم ہوئی تو ایک دن میں نے مولی صاحب سے پوچھا مولی صاحب اے آپ نے کیا کیا مولی صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا اللہ کی یہی مرضی تھی اس میں انسان کیا کر سکتا ہے میں نے پھر مولی صاحب سے سوال کرتے ہوئے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے تھے اور یہ افتاد آپ لوگوں پر کیسے آن پڑی میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے مولی صاحب نے بتایا کہ دراصل میری اور میرے ساتھیوں کی منزل ہمارا اصل ٹکانہ یعنی طالبان کا علاقہ تھا لیکن شومی قسمت جب ہم فرخار سے نکل کر آہن قلعے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں تخار کے گورنر دعوت خان نے جو تخار سے فرخار کی طرف آ رہا تھا ہمیں دیکھ لیا اور ہمیں رکنے کا اشارہ کیا لیکن ہم رکنے کے بجائے تیزی سے آہن قلعے کے راستے پر آگے نکل گئے دعوت خان نے آگے کی چوکیوں کے فوجیوں کو ہمارے فرار کی اطلاع دے کر چوکس کر دیا اور خود بھی اپنے محافظوں سمیت ہمارے تعاقب میں آ گیا ہم نے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن چاروں طرف سے گیرے میں آ جانے کی وجہ سے ہم اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے اور گریفتار ہو کر آپ لوگوں کے پاس پہنچ گئے میں نے مولی صاحب سے کہا کہ مولی صاحب اگر آپ اکیلے اپنے محافظوں کے ساتھ نکلتے تو آپ آسانی سے کامیاب ہو سکتے تھے پھر آپ نے سخیدات کو ساتھ لے جانے کارے سے کیوں لیا مولی صاحب نے مسکراتی ہوئی جواب دیا ڈاکٹر صاحب یہ ایک راز ہے اور اسے راز ہی رہنے دے اس بارے میں کوئی سوال نہ کریں جیل کے ذمہ دار آیوب خان نے جیل میں ظلم ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا یہ قیدیوں سے انتہائی غلی زبان میں بات کرتا تھا اور بات بات پر قیدیوں کو شرمناک گندی گالیاں بھکتا تھا اور ہر قیدی کو یہ دم کی دیا کرتا تھا کہ اگر کسی نے میری بات نہ مانی تو مکہ مار کر اس کے بتیس دان اس کے پیٹھ میں داخل کر دوں گا تمام قیدی اس فرعون کے روز روز کے ظلم ستم سے آجز آ چکے تھے جب ظلم ستم حد سے بڑھ جاتا ہے اور عزت نفس مجروح ہونے لگتی ہے تو ایسے میں ہر مظلوم ظلم سے نجات کے طریقے سوچنے لگتا ہے چنانچہ اسی سوچ پر عمل کرتے ہوئے چند مقام جرائم پیشہ قیدیوں نے ایک رات اپنے کمرے کی اقبی دیوار میں بڑا سا سراغ کیا اور بیرونی وضو والے احاتے میں نکل آئے جہاں سے انہوں نے جیل سے باہر نکلنے کے لئے دیوار پلانگنے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے پہرداروں نے انہیں دیکھا اور للکار کر انہیں دیوار پلانگنے سے منع کر دیا اور فوراں انہیں جا دبوچا جیل سربرا عیوب خان نے صفاقیت کا مظہرہ کرتی ہوئے باغنے والے قیدی میں سے ایک کو گولی سے اڑانے کا حکم دیا تاکہ آئندہ کوئی باغنے کی کوشش نہ کریں چنانچہ ان میں سے ایک قیدی کو بیرونی وضو والے احاتے سے باہر جانے والے راستے پر کڑا کر کے گولی مار کر ہلا کر دیا گیا اور اس کی لاش کو وہیں پر رہنے دیا اور وہ تین دن تک لاش وہیں راستے پر پڑی رہی اور کسی کو بھی عیوب خان کے خوف سے لاش کو راستے سے ہٹانے کی حمد نہ ہوئی باہر کام پر جانے والے ساتھیوں کو چونکہ اسی راستے سے باہر جانا ہوتا تھا تو انہیں لاش کو پلان کر جانا پڑتا تھا لاش کی بے حرمتی ہونے کی وجہ سے ساتھیوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی آخر کار تیسرے دن قیدیوں کے ذمہ دار بائی قاری رحمت اللہ نے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کوئی جوان مرد جو اس لاش کو بے حرمتی سے بچانے کیلئے میرے ساتھ مل کر اسے وضو والے احاتے کے ایک ویران کمرے میں منتقل کرائے اس پر چند ساتھیوں نے حمد کر کے بائی رحمت اللہ کے ساتھ مل کر لاش کو ایک ویران کمرے میں منتقل کر دیا لیکن لاش کمرے میں بھی محفوظ نہ رہی کیونکہ وہاں پر لاش کو چوہوں نے کھانا شروع کر دیا اور پھر چند ہی دنوں میں لاش سے بدبور اٹھنا شروع ہو گئی جس سے پوری جیل کا ماحول متعفن ہو گیا اور سانس لینا دشوار ہونے لگا تو ایک بار پھر بائی رحمت اللہ نے حمد کی اور مولوی عبدالسامت صاحب اور مولوی عبدالجلیل یہ دونوں حضرات بلوچستان کے رہنے والے عالم دین اور ہمارے ساتھ قیدی تھے کھو ساتھ لیا اور جیل سربرا عیوب خان کے پاس چلے گئے اور اسے لاش کو دفنانے کی اجازت مانگی پہلے تو عیوب خان اسی بات پر اڑا رہا کہ لاش یوں ہی پڑی رہے تاکہ تم سب قیدی اسے عبرت پکڑتے رہو لیکن جب بائی رحمت اللہ نے عیوب خان کو اپنے انداز میں خوفزدہ کرتے ہوئے کہا اگر لاش یوں ہی پڑی رہی تو اس کی بدبوس سے خوفناک وبائیں پیلنا شروع ہو جائیں گی جس سے جہاں جل کے قیدی اور پہرادار متاثر ہوں گے وہی پر آپ کی بستیاں بھی ان وباؤں کی لپیٹ میں آ جائیں گی اور اگر ایک دفعہ اس لاش کی بدبوس سے کوئی وبا شروع ہو گئی تو پھر وہ روکنے سے بھی نہیں روکی گی اس لئے آپ قیدیوں پر نہیں تو اپنے بستیوں کے لوگوں پر ہی احسان کرتے ہوئے اس لاش کو دفنانے کی اجازت دیں دیں بائی رحمت اللہ کی اس گفتگو سے فیرون صفت ایوب خان کافی حد تک خوفزدہ ہو گیا اور لاش کو دفنانے کی اجازت دیتے ہوئے اس نے بائی رحمت اللہ اور مولوی صاحبان سے کہا ایسی بات ہے تو آپ آج ہی آج ہی نہیں بلکہ ابھی جا کر لاش کو دفنا دیں بائی رحمت اللہ نے واپس آ کر چند ساتھیوں کو ساتھ ملا کر وضو کے ہاتھے سے باہر ایک ویران سی جگہ پر ایک گڑا کھودا اور وہاں پر لاش کو دفنا دیا جسیں وہاں پر موجود تمام لوگوں کو تافن زدہ ماحول سے نجات حاصل ہو گئی سپریڈانٹ جیل ایوب خان نے بھاگنے والے قیدی کو اس لئے قتل کیا تھا اور اس کی لاش کی کئی دن تک بے حرمتی کی تھی کہ دوسرے قیدی اس سے عبرت حاصل کریں لیکن ایوب خان کے اس بہمانہ اقدام کا الٹا اثر ہوا کہ ہر قیدی جیل توڑ کر بھاگنے کے منصوبے بنانے لگا جہاں دو قیدی بیٹھتے یہی موضوع زیر غور ہوتا سب سے پہلے بائی رحمت اللہ نے ہر قیدی کے لئے جو جیل سے بھاگے ایک آسانی پیدا کر دی وہ اس طرح کے قید بھی بند بائی رحمت اللہ کے دوست شمالی اتحاد کے کرنل دین محمد کے ملاقاتی اکثر اس کی ملاقات کیلئے آتے رہتے تھے چنانچہ بائی رحمت اللہ نے کرنل دین محمد کو اعتماد ملے کر اس سے پوچھا کہ اگر ہمارا کوئی قیدی ساتھی یہاں سے فرار ہو کر آپ کی آدمیوں کے پاس جائے تو کیا وہ اسے پناہ دے سکیں گے کرنل دین محمد نے بائی رحمت اللہ کے اس سوال کے جواب میں حق دوستی ادا کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا کوئی ساتھی یہاں سے فرار ہو کر میرے فلان آدمی کے پاس فلان جگہ پہنچ جائے تو میرا وہ ساتھی آپ کے فرار ہونے والے قیدیوں کو نہ صرف پناہ دے گا بلکہ بحفاظت طالبان کی علاقے میں بھی پہنچا دے گا بائی رحمت اللہ نے بہت سے قابل اعتماد ساتھیوں کو کرنل دین محمد کے بتائی ہوئے آدمی اور پتے سے آگاہ کر دیا انہی دنوں تخار کا گورنر دعوت خان لٹدہ جیل کے دورے پر آنکلا اس طوران وہ طالبان قیدیوں سے بھی ملا اور اپنے اتنے بڑے عہدے کے لحاظ کیے بغیر اور انتہائی گری ہوئی سطح پر اتر کر اس نے طالبان قیدیوں کا مالک تھا لیکن جتنا اس کا ظاہر خوبصورت تھا اس سے کئی گناہ اس کا باطن خباست سے برا ہوا تھا یہ بدباطن باہر کلینک میں میرے پاس بھی آیا اور بغیر میری کوئی بات سنیں انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ اکڑتا ہوا واپس چلا گیا گورنر تخار دعوت خان واپس تو چلا گیا لیکن قیدیوں کو اپنی بےہودہ باتوں سے ایک عجیب سے کیفیت میں مبتلا کر گیا گورنر تخار نے طالبان قیدیوں سے کالال کبھی بھی نہیں نکل سکتا اس لئے یہاں سے باغنے کا کبھی سوچنا بھی نہیں اللہ رب العزت نے گورنر تخار دعوت خان کا غرور چند ہی گھنٹوں میں خاک میں ملا دیا کیونکہ اس کے جیل سے رخصت ہونے کے ٹیک تین گھنٹوں بعد دن کی روشنی میں نمازی اثر کے وقت تین طالبان قیدی جن میں بائی کشمیری بروچستان کے رہنے والے بائی خیال محمد اور مکہ مکرمہ کی رہائشی بائی محمود شامل تھے تمام جیل انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جونکتے ہوئے اور جیل سربرا اور گورنر تخار کے غرور تکبر کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے جیل سے فرار ہو گئے جیل انتظامیہ کو دو گھنٹوں بعد ان ساتھیوں کے فرار کا اس وقت پتا چلا جب انہوں نے نماز مغرب کے بعد خصب معمول قیدیوں کو کمروں میں بند کرنے کے لئے گنتی کی بائی رحمت اللہ نے طالبان قیدیوں کے ذمہ دار کی حیثیت سے پہرداروں کو انتہائی چالا کی اور غیر محسوس طریقے سے کافی دیر تک گنتی میں الجائے رکھا تاکہ باغنے والوں کو زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے اور وہ جیل کی حدود سے زیادہ سے زیادہ دور نکل سکیں آخر کار کافی دیر تک پہرداروں کو گنتی میں الجائے رکھنے کے بعد بائی رحمت اللہ نے پہرداروں کو آگاہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ فلان فلان قیدی موجود نہیں ہے تین طالبان قیدیوں کی عدم دستیابی نے جیل انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیا اور ان میں ایک حل چل بپا ہو گئی جیل سربراہ آیوب خان جیل کی چت پر کڑا خارش زدہ کتے کی طرح بھوکنے لگا اور اس نے وائرل سٹ کے ذریعے تخار تک قیدیوں کے فرار کی اعتلاع دی اور خود اس نے پہرداروں کو لے کر جیل کے اردگرد مفرور قیدیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا کئی دنوں تک لجدہ سے تخار تک پوری شد امت کے ساتھ فرار ہونے والے قیدیوں کو تلاش کیا جاتا رہا جب کئی دنوں کی کوشش اور تگدوں کے باوجود شمالی اتحاد والے فرار ہونے والے قیدیوں کو تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنی ناکامی کو چپانے کے لیے جیل میں یہ افواہ پہلا دی کہ ہم نے فرخار کی قریب فرار ہونے والے قیدیوں کو پکڑ کر وہیں پر مار ڈالا لیکن ہم تمام قیدیوں کو یقین ہو چکا تھا کہ ہمارے ساتھی ان کے ہاتھ نہیں آئے اور نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کیونکہ اگر یہ ساتھی پکڑے جاتے تو یقیناً انہیں تمام قیدیوں کے سامنے لا کر مارا جاتا ان ساتھیوں کے فرار کے تقریباً دو مہینوں بعد جب موسم سرما اپنی اختتام کو پہنچا اور پہاڑوں پر سے برف پگلنا شروع ہوئی تو ایک واقعہ نے ہم سب طالبان قیدیوں کو پریشان کر دیا واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک دن پہاڑی چرواہوں نے لردہ جیل کی انتظامیہ کو یہ اطلاع دی کہ پہاڑوں میں برف کے نیچے سے ایک لاوارس لاش ملی ہے علاوہ ازی انہوں نے جیل انتظامیہ کو چند کاغذات اور ایک ٹوپی اور ایک جیبی ڈیری دیتی ہوئے بتایا کہ یہ سامان لاش کے لباس کی جیبوں سے برامد ہوا ہے جب جیل انتظامیہ نے یہ سامان ہمیں دکھایا تو عرب مجاہد محمود کی ٹوپی اور ڈیری کو ہم نے پہچان لیا جسے ہم سب قیدیوں کو پتا چل گیا کہ عرب مجاہد محمود دیار غیر میں حالہ کلمت اللہ کیلئے آزادی کے جدوجہد کرتی ہوئے بلندو بالا برف پور پہاڑوں میں گمنامی کی حالت میں برف کو اپنا اورنا بیچھونا بنا کر اپنی جان جان آفرین کے سپورت کر چکا ہے اور اس طرح اسے بگرام سے پرتشدد گریفتاری کے بعد افغانستان اور ایران کے مختلف جیلوں میں پہنچنے والی عذیتوں اور تکالیف سے نجات مل گئی قدرت نے رائحق کے اس شہید کی بے گور و کفن ناش کو جنگلی جاندروں کی دستر سے محفوظ رکھنے کے لئے برف کی سفید چادر کا کفن پہنا دیا اور جب برف پگلی تو اللہ رب العزت نے طالبان سے ہمدردی رکھنے والے پہاڑی گجر قبیلے کے لوگوں کو اس شہید ناش کی لاش کی طرف متوجہ فرما دیا جنہوں نے پورے احزاز و اکرام کے ساتھ اس شہید کو دفن کر دیا ارم مجاہد محمود گندمی رنگ اور درمیان قدقہ پرعظم نوجوان تھا جس نے اسلامی نظام کے قیام کے لئے دیار غیر میں بے مثال قربانیہ دے کر دنیا بر کے مسلمانوں کے لئے ایک عظیم مثال قائم کر دی اس اطلاع نے ہم تمام طالبان قیدیوں کو فرار ہونے والے دوسرے دوست ساتھیوں کے بارے میں بھی تشویش میں مبتلا کر دیا لیکن ہماری یہ تشویش زیادہ دنوں تک برقرار نہ رہی کیونکہ چند ہی ہفتوں بعد ہمیں کرنل دین محمد کے ملاقاتیوں کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ بائی کشمیری اور بائی خیل محمد خیر و آفیت کے ساتھ طالبان کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں یہ مسخور کن خبر سن کر تمام طالبان قیدیوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور تمام ساتھیوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے ساتھیوں کے محفوظ ٹکانے پر پہنچا دیا